جی ہیلو دوستو میں ہوں کمر چیما امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو اس وقت بھارت کے اندر فرانس کے صدر ایمنل میکرون آئے ہوئے ہیں اور ایمنل میکرون جو ہیں وہ ایک تو بزاری بات ہے یہ چیز بتانے آئے ہیں کہ کتنا ایک مضبوط ریلیشنشپ ہے فرانس کا اور بھارت کا لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے روڈ شو موڈی میکرون روڈ شو جاپور کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہے میں اس کو کیوں سمجھتا ہوں دیکھیں ایک ساؤتھ ایشین کنٹری کے اندر فرسٹ ورڈ کے پریزیڈنٹ کا سڑکوں پہ اس طرح گھومنا اس کے بڑے میننگز ہیں یہ کوئی عام چیز نہیں ہے باتیں ڈیفنس سے لے کے تو ایکانومی کی سپیس کی امرجنگ ٹیکنالوجیز کی ہر چیز کی ڈسکشن ہو رہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ موڈی صاحب جو ہے میں نے آپ کو بتایا کئی دفعہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ پرائم نیسٹر موڈی جو ہیں وہ گلوبل لیڈرشپ کو جب بھارت لے کے آتے ہیں تو that has political meanings سمجھیں کہ بھارت کی جو opposition parties ہیں ان کے لیے بڑا challenge بن جاتا ہے because جس طرح وہ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں مل رہے ہیں at the end of the day he is the prime minister of the country اور وہ جس کو بھی سڑکوں پہ اس طرح گھومائیں گے وہ آئے گا گھومے گا لیکن یہ ایک بڑی important چیز ہے ایک تو وہ اپنی soft power دکھانا چاہ رہے ہیں اپنی فرانس کے صدر کو لیکن جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس روڈ شو کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے کہ نرندرہ موڈی کو imagine کریں کہ جب جو بائیڈن کو invite کیا گیا تھا تو ایسے ہوتا جو بائیڈن سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور موڈی صاحب نے ایسے کرنا تھا تو کیا چیزیں جو ہیں وہ اس وقت سامنے آتی ہیں ابھی بھی انہوں نے کیا کیا ہے موڈی میکرون نے اور موڈی نے دونوں نے ایک ہی چیز کیا دیکھیں یہ آپ کو پتا چلے گا کہ انیس سو اٹھانوے میں جب بیک چلے جائیں تو یاکشراک اس وقت فرنچ پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے انہوں نے اس وقت واج پائی صاحب کو welcome کیا تھا اس وقت بھارت کی اور ان کے جو defense cooperation ہے یہ تب کی ہیں اور فرانس جو ہے وہ بڑی اہمیت دیتا ہے whatever position india takes internationally particularly in terms of defense security ان چیزوں میں for example نرندرہ موڈی جو ہیں انہوں نے اور ان کی گورنمنڈ نے کینیڈا اور امریکہ کے حوالے سے بڑی مشکل میں رہی ہیں کیونکہ ادھر آج بائیڈن کو آنا تھا لیکن وہ جو پننوں کا incident ہوا بائیڈن نہیں آئے because انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ تھوڑا سا ہو جائے گا تو وہ نہ آئے لیکن فرانس جو ہے اس نے ایک statement بھی جاری نہیں کی اس سارے issue کے اوپر knowing کہ انڈیا ہمارا بڑا close partners ہے اور فرانس نے امریکہ کی سائیڈ نہیں لی کینیڈا کی سائیڈ نہیں لی یہ بڑی important چیز ہے کہ فرانس نے کیوں کینیڈا اور امریکہ کی سائیڈ نہیں لی اور فرانس نے استریلیا نے لی کسی حد تک برطانیہ نے لی امریکہ کینیڈا کی سائیڈ فرانس نے نہیں لی پی فائیڈ وہ جو ہیں وہ آپس میں پی فائیڈ کہہ رہا ہوں فائیو آئیز جو intelligence alliance ہے ٹھیک ہے جی وہ نیو زیلینڈ آسٹریلیا برطانیہ امریکہ کینیڈا یہ سارے ایک ہی ہیں تو وہ تو بولتے رہے ہیں فرانس نہیں بولا سو فرانس آپ imagine کر رہے کہ کتنی اہمیت دیتا ہے نارندرہ موڈی اور بھارت کو it's not about نارندرہ موڈی جو relationship ہوتا that is always between the states states کے درمیان relationship ہوتا relationship individuals کی برانی ہوتا ہے آج میکرون نہیں ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا فرانس کو انڈیا کو اس سے پہلے پریزیڈ ہالنڈ آتے تھے موڈی صاحب سے پہلے کیا نام تھا مہنمون سینگ صاحب تھے اس سے پہلے کوئی اور تھا so i think they are like they understand کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ تعلقات جو ہوتے ہیں یہ basically they are not they don't depend on individuals they do depend on اس کے اوپر ملکوں کے درمیان تعلقات important ہوتے ہیں اب یہ جو چیز ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کوئی آج کے نہیں ہے جیسے میں نے پرانے کا نائنٹی نائن ایٹ سے partnership ہے اور یہ جب سے یہ معاملات چلے ہیں یہ چیزیں ہوئی ہیں اور جسے وہ کہتے ہیں نا فرانس کو اس لیے بھی انڈیا کی ضرورت ہے ایک تو انڈیا is a bair پیسے ہیں اس کے پاس دوسرا فرانس کی ساری colonies ہیں وہ اس کو colonies نہیں بولتے وہ اس کو بولتے ہیں overseas territories in indian ocean and pacific ocean ٹھیک ہے جی اور اس سارے process کی اندر فرانس کو پتا ہے کہ ہم نے اس خطے میں آنا ہے ٹھیک ہے جی فرانس ایک colonial پاہر رہا ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے اس خطے میں آنا ہے تو ہم نے کیا کرنا اور کیسے ہونا سو فرانس نے سعوت اسٹ ایشیا ہو انڈین ایشیا ہو ایفریکہ ہو فرانس کی اپنی وہ ہے اور فرانس نے یہ سارے کا سارا جو decolonization process تھا بڑا مشکل کیا ٹھیک ہے دیکھیں ایک ہے برطانیہ ایک ہے فرانس دونوں colonial پارس تھیں برطانیہ کوئی بات کرے تو انڈیا سختی سے پیش آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی کمزوری نہیں دکھانے ان کو نہیں بتانا کہ ہم کیا ہیں اور کیا نہیں لیکن اگر فرانس کرے کچھ ان کے لئے فرانس دوست ہے کچھ بھی ایسا ہو جائے اب نرندرہ موڈی ان کو لے کے جاپور کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور راجستان دکھا رہے ہیں دکانے گلیاں محلے آپ دکھائے نا یہ چھوٹی چیز تھوڑی ہے یہ بڑی ابنورمل سی چیز ہے میں نے کہا ایک ساؤتیشین ملک جس کی جو ایکانومی ہے زاری بات ہے وہ گروہ کر رہی ہے جس کے معاملات جو ہیں ڈیویلپ ورڈ کے ساتھ بڑے تیزی سے چینج ہو رہے ہیں کس طرح نرندرہ موڈی اس کو لے کے جا رہا ہے برہل اینی ہو یہ جو چیزیں ہیں بتاتی ہیں کہ یہ تعلق پیسے کا ہوتا ہے نیشنز دو ناٹ لف نیشنز دے لف دیر انڈرس سمپل سی بات ایک وقت تھا کہ پاکستان بھی جو تھا وہ فرانس سے ہیلیکاپٹرز اور بہت سارے ویپنز ہم نے لیا آج ہم نہیں لے سکتے فرانس سے اب فرانس جو ہے وہ سب سے زیادہ جو اپنے ڈیفنس ایکیپمنٹ بیچ رہے ہیں بڑے ممالک میں سے وہ انڈیا ہے انڈیا ہے سیکنڈ لارجس بڑا امپورٹر ہے اپنے ڈیفنس کا جتنے بھی ریلیٹڈ ایکیپمنٹس آتے ہیں سو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ فرانس کتنا امپورٹنٹ ہے رافیل چائنہ موڈی صاحب تو کہتے تھے کہ نیا ملیٹری ہارڈ ویر خریدنے کی ضرورتی کوئی نہیں ہے کیونکہ نیوکلر ویپنز ہمارے پاس ہیں پھر ان کو بتایا گیا کہ سہر اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے جی سو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جسے وہ کہتے ہیں نا میں نے بتایا نا کہ ایک وقت تھا فرانس پاکستان کو جہاز دیتا تھا اور انڈیا کے مخلاف دیتا تھا اس وقت فرانس انڈیا کو ایک اور لیند سے دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے جی اب فرانس کے پاس جو ملیٹری ایکوپمنٹ ہے وہ ہم خرید ہی نہیں سکتے انڈیا پہلے تو ایک شک لگاتا ہے پاکستان کو نہیں دینا پرٹیکرلی وہ ملک جو پاکستان کو بیچنا چاہیں سیکنڈلی انڈیا تمام ویسٹرن ملکوں کو کہتا ہے جی کہ ان کو نہ دیں ہم ہیں جہاں پہ انڈیا کو پتا چلے کہ the country enjoys autonomy like امریکہ وہ چائنا کی بات لے گئے دیکھیں جی وہ چائنا جو ہے نا وہ آرڈی پاکستان چائنا سے بڑا ملٹری ہارڈویر لے رہا ہے اور یہ وہ ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے ویسے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جناب سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی important ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں کچھ لے سکتا فرانس سے برگوز انڈیا کا ایک بڑا control ہے انڈیا نے یورپ کا سب سے important partner پکڑ لیا سب سے important partner پکڑ لیا اور انڈیا کو پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور فرانس کو جان بوجھ کے انہوں نے انگیج کیا کیونکہ فرانس وہ ملک ہے جو امریکہ پہ تنقید کرتا قوارٹ لیٹل سیکیورٹی ڈائلوگ بنایا ہمیں کیوں نہیں انڈوالف کر دیا فرانس تنقید کرتا فرانس چائنہ میں تھا فرنس پریزیڈنٹ تھے تو وہاں جا کے کہتے تھے کہ یہ پولز آف پاور نہیں ہیں دنیا میں اور بھی پولز آف پاور ہیں فرانس جو تھا وہ جان بوجھ کہ بتاتا تھا بھائی کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے آپ ایسے نہیں اگر امریکہ نے نو کی تھی تو ہمیں ٹھیک ہے ہمیں فرانس کے پاس چلے جائیں سو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک جسے کہتے ہے نا ایٹ سیمز کہ فرنچ چاہتے ہیں کہ ہم ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ بیلد کریں ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ بیلد کریں اور وہ جو پارٹنرشپ ہے جیسے وہ کہتے نا ایک باہر سیلر کی پارٹنرشپ نہیں ہے وہ ایک کمپریہنسیو سٹریڈیجک پارٹنرشپ ہے بیکوز دونوں ملک فرانس اور انڈیا جیسے وہ ایک ایٹونمی چائنہ کی میں نے مسال دی امریکہ کہ چائنہ پہ ہم آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے فرانس ہی امریکہ کو کہتا ہی انڈیا امریکہ کو کہتا ہم رشیہ پہ آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے بیکوز بہت کنٹریز شو اٹونمی یہ چیز جاری بات ہے امریکنز دو انڈرسٹین اور میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ انڈوائیٹ امریکہ بہت اچھا دوست ہے انڈیا کا تریفیں کرتے تھکتے نہیں امریکنز لیکن بائیڈن نے نہ آکے انڈیا کو سنب کیا انڈیا نے فرانس کو بلا کے بائیڈن کو سنب کیا جیسے وہ کہتے نا اور اگر آمازی میں چلے جائے فرانس بڑی سمارٹ لی جیسے بہنے کارے 1998 سے فرانس نے شاید ریڈ کرنا جب انڈیا نے اپنا ٹیس نیوکلی ٹیس کی تو فرانس was the country which didn't follow the american sanction or american pressure نہیں کیا اس کو وہ نے بس criticize کر دی ہے i think the french knew we don't have to follow americans every time اور یہی وجہ ہے کہ americans کو french اچھے نہیں لگتے وہ کہتے ہیں فرانس ویسے نہیں ہے جیسے ہم ہر ساتھ برطانی ہیں جیسے ہم کینیڈا کو کہہ لیتے ایسے کرو ہم فرانس کو نہیں کہہ سکتے اور جب ہم فرانس کو سارے ٹائم نہیں کہہ سکتے تو it means یورپ compromise ہو جاتا ہے یہ جیسے چیزیں سارے ان Holiday سائنس اور جیسے پر ریزانہ ڈیالوگ آگلے مہینے آ رہا انڈیا کے اندر آپ دیکھئے کہ او سکتا یہ ایورپین یونین کی جیف کوئی اس طرح لوگ کو بلا لیتے ہیں اور انگle کوئی انڈیا راتا ہو کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں کوئی کوئی سگنیفیکنٹ ریجنل یا گلوگل لیڈر آتا ہو ہمارا پتہ نہیں وہ ڈائیلوگ کی دور ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ہمیں اس جیس کی سمجھ نہیں ہے سو یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ فرانس وائل نوئنگ فرانس کو سارا پتہ ہے اور فرانس کو اس جیس کی سمجھ ہے کہ یہ وقت موڈی کے اوپر سخت ہے ریکارڈنگ بائیڈن تو فرانس کے لیڈرشپ آ گئی آپ ٹھیک ہے جی اب آپ کو بتا ہے موڈی صاحب تو سارے قوارڈ لیڈرز کو انڈیا ریپبلک ڈیبل ایک کے جانا چاہتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت سننے میں یہ آیا تھا کہ قوارڈ کا کوئی کانفرنس اس کے ساتھ ہی کر لیں ستائیس کو یہ کر لیں چھبیس کو کر لیں یہ ستائیس کو کر لیں لیکن قوارڈ لیڈرشپ کو پتہ تھا کہ یہ کیا جبین آسٹریلیا کو تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو آ جاتے جبین آسٹریلیا نہیں تو آ جانا تھا مسئلہ آنا تھا مرکہ کے لیے کہ اتنی بڑی پاور پروڈیکشن موڈی کو دیتے امریکنس knew this امریکنس that's why the america didn't come اور that would have given انڈیا a major power status major major power status as the frankly speaking india already has لیکن انڈیا کے اوپر internally a criticism ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انڈیا is rising globally but india is not engaging with the region the way it should engage region میں معاملات خراب ہیں مولدیس کے ساتھ پاکستان کے کلاس نپال کے ساتھ border issues رہتے ہیں اور چیزیں ہیں لیکن بھارت کو اور بھارت کو پتا ہے باہر سے ڈھپا لگو علاقہ آپ کو خودی چودری مانے گا accept پاکستان پاکستان کے کیوں کہ problems ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ پاکستان کا وہ problem نہیں ہے انڈیا کے ساتھ ہو سکتا ہے جو بنگلہ دیش کے issue ہوں جو مالدیپ کے ہوں جو بھٹان کے ہوں جو نیپال کے ہوں جو سری لنکا کے ہوں پاکستان اور انڈیا نے کیوں کہ پارٹیشن ہے لہذا ہماری different ہوئی ہے ہماری پارٹیشن ساتھ ہوئی ہے history, culture, so many ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو and then دونوں مول کے دوسرے کو دکھا کے تو بہت ساری چیزیں کرتے رہے ہیں so i think that's what is important میری زاتی رائے میں میری زاتی نظر میں یہ چیز جو ہے وہ important ہے let's see how it goes that's a significant visit اور یہ کیسے چلتا ہے یہ کل تک پتا چل جائے گا how india shows اپنی power projection کیسے کرتا ہے یہ پتا چلے گا کل شام تک let's watch and see